جو گوادر کے عوام پر مظالم دائے گئے تھے اور حق دو تیری کے ساتھیوں کو قید و بند کیا گیا ان پر جوٹے مقدمات لگائے گئے اور حق دو تیری کے سرورہ مولانا عدیت رامان کو قید کیا گیا اور حق دو تیری کے قائدین کو قید کیا گیا اور اعلان اعلان گوادر پر انہوں نے تشدد کیا اس حوالے سے محترم سراجبک صاحب نے پورے پاکستان میں اس حوالے سے بات کی ہے ابھی آلی میں یہاں پر اعلان گوادر کے ساتھ ازار احمدان جی کے سکرے میں یہاں تشریف لائے ہیں اور گوادر کی آواز اور گوادر کی جو عوامی آواز ہے حق دو تیری اور حق دو تیری کے ساتھ اتنا بڑا ظلم ہونا انٹیائی جردہ نائم صافی تھی انشاءاللہ حق دو تیری کے جو مطالبات ہیں حق دو تیری اپنے مطالبات سے کیسے نہیں اٹھے گی حق دو تیری کے قائدین اور کارپنان انشاءاللہ اپنی موقع پر ہیں بردتے رہیں گے انشاءاللہ اس حوالے سے محترم اگر جماعت سے میں مزارش کروں گا کہ ساتھ کی ادرات کے سامنے ہجاب کروں گا الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام علی رسول کریم اما بعد فاوضللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نصر من اللہ وفتح قریب و بشر المؤمنین بہتی محترم معزز صحابی حضرات زعامائے گوادر شیرمن صاحب کانسلر کانسلر مجھے آج کی اپس کام کانسلر رات دو بجے کرنی چاہیے تھی اس لئے کہ بلوجستان کی حکومت دن کو سوتی ہے اور رات دو بجے جاپتی ہے لیکن میرے مجبوری ہے اس لئے میں اس وقت آپ سے مخاطب ہوں گوادر آیا ہوں گوادر نہ صرف پاکستان کے لئے بلکہ اس پوری ریجن کے لئے ایک انتہائی اہم شہر بن گیا ہے اور پاکستان کی حکومت مسلسل علانات کر رہی ہے کہ پاکستان کی معیشت کا روشن مستقبل کا سو فیصد انحسار گوادر پر ہے اور اب یہ ایک بن الاقوامی مرکز اور توجہ کا مہور بن گیا ہے لیکن اس اہمیت کے باوجود گوادر کے لوگ بنیادی انسانی حقوق سے محروم ہیں یہاں کے لوگوں نے جو جدجہت شروع کی ہے وہ کسی پائیو سٹار لائف کی حصول کے لئے نہیں ہے بہت ہی بنیادی چیزوں کے بارے میں ان میں سے پہلی بات تو امن ہے جو ہر انسان کی ضرورت ہے ان کا مطالبہ یہ ہے کہ ہمیں روزگار نہ دو بلکہ جو ہمارا روزگار ہے اس سے ہمیں محروم نہ کرو ان کا مطالبہ یہ ہے کہ ہمیں پانی دو اس لئے کہ ہم پاکستان کے شہری ہیں ان کا مطالبہ یہ ہے کہ ہمیں اپنے شہر اپنے گھر کے سامنے بیزت نہ کرو ان کا مطالبہ یہ ہے کہ ہر گلی اور کوچے میں اور سکول اور کالج مدرسے اور مسجد اور گروں کے سامنے جو ناکے اور چک پوست ہے اس کو ختم کیا جائے اور یہاں نارویلٹی پیدا کی جائے یہاں کے لوگوں کا مطالبہ یہی ہے کہ سمندر جہاں ان کے آباؤ اشدابی اس کے ساحل پہ رہتے تھے آباد ہے صدیوں سے اور یہ سمندر میں روزگار کرتے ہیں مچھلیوں کے پکڑنے کا یہاں ڈرالر آپ باہر سے آتے ہیں انہوں نے ان کا روزگار بھی ختم کیا اور سمندری حیات بھی ختم کیا اس کو تحبس دیا جائے یہاں کے لوگوں کا مطالبہ ہے کہ بارڈر ریڈ جو ایک عرصے سے جاری ہے جب سے پاکستان بنا ہے اس کو بن نہ کیا جائے انتہائی جائز مطالبات ہے ان میں سے اکثر ہوئی ہے جو کہ پاکستان کے آئین ارٹیکل اٹھٹیس کے این مطابق ہے پاکستان کا آئین کہتا ہے کہ لوگوں کو روزگار دینا لوگوں کو تعلیم دینا لوگوں کو امن دینا لوگوں کو سیکیورٹی دینا یہ ریاست کے ذمہ داری ہے لیکن آئین پر عمل کرنی کی وجہے لوگوں کو سننے کی وجہے حکومت نے یہاں کے لوگوں کو بھی روزگار بھی کیا پانی سے محروم رکھا تعلیم سے محروم رکھا روزگار سے محروم رکھا اور ان بیشمار محرومیوں کی وجہ سے یہاں ایک تحریک اٹھی جو پاکستان مخالف تحریک نہیں ہے امن چاہتا ہے دو اگر ایک قسمیں یہاں ایک درنہ ہوا جس میں میں خود بھی آیا تھا اور اس درنے کے بعد حکومت نے مذاکرات کیے معاہدہ کیا ہم نے بھی اس کو اپریشیئٹ کیا مرکزی حکومت اور صوبائی حکومت اس میں شریک کری لیکن پھر عرصہ گزر گیا اور اس پر عمل درامت نہیں ہوا کچھ دنوں کے لیے کچھ مرات دی لیکن پھر واپس لیے وہاں ٹرالر دوبارہ آنے لگے لوگوں کے لیے روزگار کا راستہ بن ہوا بارڈر ٹریٹ پر پابندیاں لگانے لگی اور رشوت اور کرپشن کا بازار گرم ہوا اور لوگوں پر سختیاں شروع ہو گئی تو مجبور ہو کر لوگوں نے دوبارہ درنہ دیا مولانا حدیتر احمان صاحب کی قیادت میں اور پھر یہ درنہ دو مہینے جاری رہا اب دو مہینوں میں ہونا چاہیے تھا کہ صوبائی حکومت مرکز حکومت یہاں آتی لوگوں کو سنتے لوگوں کے ساتھ امدردی کا اظہار کرتے لوگوں کے زخموں پر مرہم پٹی رکھتے لیکن مرکز اور صوبائی حکومت نے تکبر کا راستہ لیا اور یو انہوں نے ایک امپریشن دیا کہ جس طرح کچھ غلام لوگ ہیں اور ازادی کیلئے کوشش کر رہے ہیں آل یہ ہے کہ یہ اس درطی کے مالک لوگ ہیں یہ اس درطی کے اصل آقا ہے اور پھر یہاں وزیر داخلہ نے پریس کانفرنس کی یہاں ہمارے قیادت سے گپتگو کے بعد تو یوں لگ رہا تھا کہ جس طرح ان کے اپنے نوکر نے ان سے بغاوت کی ہو اور اس کو دبانا اس کو سیدھا کرنا اور ڈنڈے کے زور پر اس کو دوبارہ غلام بنانا یہی اس کا مقصد ہے اور پھر لوگوں کے مطالبات جو جائز مطالبات پہ ان کو سننے کی وجہے یہاں پولیس نے تشدد کی لوگوں کے گھروں میں داخل ہو گئی اور پہلے بار میں نے یہاں آ کر دیکھا کہ بزدل لوگوں نے ہمارے عزت محاب ماں و بینوں اور بیٹیوں پر تشدد کیا ہے اور پولیس کا کام تو یہ ہے کہ چوری نہ ہو لیکن گھروں سے چوری کر کے سامان پھٹایا ہے گاڑیا ہوتا ہی ہیں موٹر سائیکل لے گئے ہیں موپائلز لے گئے ہیں مجھے خود لوگوں نے بتایا کہ گھر کے کرسیاں اور قالینی بھی لے گئے ہیں لوگوں کے گھروں سے زیورات لے گئے ہیں اور اب تک اس کو واپس نہیں کیا ابھی آپ کا نام کیا ہے میرنوید نے بتایا کہ وہ کلانے نو سو زمانتی کی ہے اب اندازہ کر لے ایک چھوٹی سی بستی میں اگر اتنے بڑے پیمانے پر اپائیڈار کاٹے گئے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اندازن تشدد بھی کیا اندازن کیسز بھی بنائے اور ظلم اور جوہم جتنا یہ کر سکتے تھے اتنا ہی انہوں نے کیا ہے میں آج جو اگوادر لوگوں کے پاس آیا ہوں یہاں مزرگوں سے ملہا یہاں منتخم کونسلر اور چیرمن صاحب سے ملاقات ہو گئی بلکہ یہاں ماں اور بینوں اور بیٹیوں سے ملا یہاں بچوں سے ملا ہر ایک نے حکومت کے ظلم اور جبر کے خلاف ایک زبردست بیانیاں دیا ہے یہ لوگ پاکستان کے دشمن نہیں ہیں یہ پاکستان کو توڑنا نہیں چاہتے یہ کوئی الہدگی کی تحریک نہیں ہے یہ زندگی چاہتے ہیں عزت چاہتے ہیں امن چاہتے ہیں روزگار چاہتے ہیں اور پاکستان کے شہریوں کے طرح رہنا چاہتے ہیں اور جو حقوق آپ نے اسلام آباد کو دیئے لاہور کو دیئے کراچی کو دیئے پشار والوں کو دیئے کوئٹہ والوں کو دیئے وہی حقوق چاہتے ہیں لیکن مجھے بین تحاف سوس ہے کہ چہرے بدل گئے ظلم کا نظام نہیں بدلا پی ٹی آئی کی حکومت ظلم کر رہی تھی پھر پی ٹی ایم کی حکومت قائم ہو گئی اب پی ٹی ایم کی حکومت بھی وہی کچھ کر رہی ہے تو میں آج حکومت سے مطالبہ کر رہا ہوں کہ لوگوں کو دوبارہ درنا دینے پر مجبور نہ کریں اور یہ لوگ اکیلے نہیں ہیں لاوارس نہیں ہیں جماعت اسلامی پاکستان ان کے پشپر کری ہے اور پوری قوم ان کے پشپر کری ہے ہم نے ان کے آواز سینٹ میں ہم نے ان کی بات قومی سمبلی میں ہم نے ان کا موقع چوک اور چوراہو میں ہر جگہ بیان کی ہے یہ اکیلے نہیں ہیں ہم ان کے ساتھ ہیں میں آج اگر آیا ہوں ان کے پاس جو صرف جماعت اسلامی کے امیر کی حیثیت سے بھی نہیں آیا ہوں بلکہ میں اپنی تئیس کروڑ پاکستانی غیرتمند قوم کی طرف سے آیا ہوں ان کو تسلی دینے آیا ہوں کہ آپ لا وارث نہیں ہے مولانا حدیت اور ایمان صاحب کو رہا کیا جائے اور جتنے لوگوں پر جھوٹے مقدمات قائم کیے گئے ہیں اس کو ختم کیا جائے اور جن گروں سے انہوں نے سامان وغیرہ اٹھایا ہے وہ واپس کیا جائے اور اس غیرتمند بہادر قوم سے حکومت معافی مانگے اور جو معاہدہ ہوا ہے اس پر ایک بار حکومت کے زمداران نے دسخط کیے اس پر عمل درامت کیا جائے میں کہنا چاہتا ہوں کہ سب سے اہم کام یہی ہے کہ معاہدے پر عمل درامت ہی ہے ہم اپنے ساتھیوں کی رہائی کی بات بھی بعد میں کریں گے لیکن میرا پہلا موقع یہی ہے کہ گوادر کے عوام کے ساتھ وادی پوری کی جائے جب آپ خود کہتے ہیں کہ یہ سنسٹیو جگہ ہے اور ہمارے مستقبل کا دارو مدارس پر ہے تو پھر آپ کو سمندر اور مٹی چاہیے یا عوام چاہیے یہ درتی یا ملک تو جنگلوں کا پہاڑوں کا سہراؤں کا نام نہیں ہے یہ تو لوگوں کا نام ہے یہاں کے باشندوں کا نام ہے اس لیے ہیں یہ لوگ اسلام آباد تک بھی آ سکتے ہیں ہم ان کا ساتھ دیں گے اور ہم پورے ملک سے لوگوں کو یہاں بھی لا سکتے ہیں میں حکومت کو وارننگ بھی دیتا ہوں اور ایک مخہ بھی دیتا ہوں یہ گوادر کو سنا جائیں یہاں کے لوگوں کے مسائل حل کے آ جائیں میں پاکستان کے تمام ذمہ دار ترین اداروں سے بھی اپیل کرتا ہوں ایوان میں جتنے قومی سملی کے ممبران ہیں اور سینٹ کے ممبران ہیں ان سے بھی اپیل کرتا ہوں کہ گوادر کے لوگوں کو سنا جائیں یہ مسلوم لوگ ہیں ان کے مطالبات کو پورا کیا جائیں اس لیے کہ اگر آپ پاکستان کی ترقی چاہتے ہو تو پاکستان کی ترقی کے لیے ضروری ہے کہ گوادر ترقی کرے گوادر کے ترقی کے لیے ضروری ہے کہ یہاں کے لوگ خوشحال ہو اور یہ ترقی کرے بہت شکریہ جلی کریں